پولیو کا تعلق ہے وہ ہمارے لیے ایک مبارک سال نکل ہے وجہی ہے کہ ابھی تک کوئی پولیو کا کیس پورے پنجاب میں سامنے نہیں آیا اور جو ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر پولیو کی وائرس ابھی بھی علاقوں میں پھیل رہی ہے وہ بھی نیگٹیو سارے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنا فضل کرے اور انشاءاللہ اگر اسی طرح ہم دو سال اور محنت کی ہم نے تو تین سال اگر ہم پولیو فری رہے تو جس طرح اور دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پولیو فری قرار دے دیے گئے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان بھی فری قرار دے دیا جائے گا میں مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں ہماری پنڈی کی ساری ٹیم جو ہے سی او کی قیادت کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت نینانوے فیصد آج کے دن تک نینانوے فیصد بچوں کو کور کر لیا ہے جو ٹوٹل ان کو حدف دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سات لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیرہسی بچوں کو یہ ویکسینیشن پولیو کے قطرے پلائیں گے اور اسے ساتھ جن بچوں کی عمر جو ہے وہ چھائے مہینے سے زیادہ وائٹیمن اے بھی ان کو دے رہے ہیں اب آج کے دن تک جو میرے سامنے انہوں نے فگر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سات لاکھ چودہ ہزار سات سو چالیس بچے جو ہیں ان کو آلریڈی پولیو کے قطرے مل چکے ہیں اور اب ہمارے پاس جو مسنگ نمبرز ہیں وہ انتیس ہزار ہیں اور اس کو وہ جو میک اپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے جس طریقے سے یہ محنت سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ سارے مسنگ بچے بھی پکڑ لیں گے اس وقت ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے مائگریٹنگ پاپولیشن کا بنتا ہے آپ کو بتا ہے کہ پاپولیشن موف کر رہی ہوتی ہے اور وہ پھر ہمیں ہوتا ہے مسئلہ کہ یہ محلے میں گئے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اب یہ فلان جگہ چلا گیا ہے تو تب ہمارے لیے پرابلم ہو جاتا ہے ان بچوں کو ویکسنیٹ کرنے کے لیے لیکن اس کی اوپر بھی یہ مسلسل کام کر رہے ہیں جہاں تک کو ویٹ کا تعلق ہے اللہ نے ہم پہ بہت زیادہ انایت کی ہے ہمارے پہ بڑی مربانی ہے اس کی آج کے دن میں ڈاکٹر عمر صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس صرف اس وقت دس کو ویٹ کے کیسز اس وقت موجود ہیں جو انفیکٹیوٹی ریشو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے